بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو ان کی مثال قصوی بن بارش کی طرح ہے یا ہاں اصحاب نکالو کیوں آگے وہی بات ہے کی یجعلون اصابعہم یا ہون زمین او کی بات کی درجہ جائے پہلے مرجہ نہیں اس لحاظ سے یا ہون منافقین کی مثال کس کی طرح ہے بارش کی طرح نہیں بارش والے انسانوں کی طرح انسان کی تشبیح انسان سے دیا ہے تو یا منافقین کی مثال بارش والے انسانوں کی تشبیح انسانوں کی طرح ہے کس میں وہی نقصان خسارے بھی تو مصالوہم کسوی بن بینا سمائے مصالو یہ کاف جو ہے مثال کے معنی میں کر رہا ہے تو مصالوہم مصال سیب من السامائے اصحاب سیب من السامائے بارش کی طرح سیب اس بارش کو کہتے ہیں کہ جو خوب برسے اوپر سے نیچے کی طرف خوب برسنے والے چیز کو سیب کہتے ہیں اور من السامائے یا لفلام استغراب کے لئے ہے تو سارے آسمان سے یا آلائی اور اوپر بالائی حصہ سے نیچے گرے ہیں مصالوہم بارش والے انسانوں کی طرح جو بارش آسمان سے اترے یا بادل سے اترے سما بادل کو بھی کہتے ہیں خوب برسنے والے لیکن وہ صرف بادل بارش نہ ہو بلکہ اس میں اندھیریہ بھی ہو کڑک بھی ہو چمک بھی ہو سائل نے پوچھا کہ اس حالت میں وہ انسان کیا کر رہے ہوں گے خطرنام صورتحال ہے جواب دیا کہ پوری انگلیاں کانوں میں دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ پوری انگلیاں تو جاتے نہیں ہیں انگلیاں کانوں میں مطلب انگلیوں کی پورے مبارغہ ہے یجعلونا اصابعہم انا بلا اصابعہم فی آزانی جگر کل مراد میں نجوز ہے کیوں کانوں میں ٹھوستے ہیں منس سوائے کی جار مجرور ایک فیل کے ساتھ ایک فیل کے ساتھ کئی جار مجرور متعلق ہو سکتے ہیں تو منس سوائقی کا تعلق جو ہے یجعلونا کی ساتھ فیل ہے نا یجعلونا اصابعہم فی آزانی کانوں میں دیتے ہیں سوائق کی وجہ سے بجلی کی وجہ سے آسمان سے گری ہوئی جو کڑک کی ساتھ بجلی اس کو سوائق کہتے ہیں سائقہ بجلی اور سوائق اس کی جمع ہے حضرت موت موت کی خواہم یہ مفول اللہ ہوئے ہیں یہ علت ہے فیل کیلئے کیوں دیتے ہیں موت کی وجہ سے کانوں میں دینے سے اس آسمانی بجلی سے بج سکتے ہیں نہیں بج سکتے ہیں تو یہ جو منافق ہے اپنے امام چھپا کر کے ہیلے حوالے کرتے ہیں خدا کی پکڑ سے بج سکتے ہیں نہیں وَاللَّهُ مَهِ تُمْ مِنْ کَافِرِ ٹھیک ہے اب یہاں رک جاؤ اور قلم کو حرکت دے دو ٹھیک ہے دین اسلام کی تشبیح دیا ہے سیب بارش کی ساتھ یا وَحِ الٰہِ قرآن کریم کی تشبیح دیا ہے بارش کی ساتھ تو مشبہ کون ہو گیا جاتا ہے دین اسلام قرآن مشبہ بھی کیا ہے بارش وجہ شوہ کیا ہے بارش پانی سے ہر آدمی ہر حیوان زندہ ہوتا ہے پانی نہ ہو تو مر جاتا ہے اور وَحِ الٰہِ نہ ہو تو بھی لوگ مر جاتے ہیں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں سمجھ جا رہا ہوتا اللہ دین اسلام کی تشبیح کس کے ساتھ دیا جی بارش کو یا وَحِ الٰہِ حیات ہے نا زندگی یہ سبب حیات ہے دائمی حیات زندہ تاب ہوا کی وَحِ الٰہِ پر عمل کریں بارش بھی صاف ستر اوپر سے اور وَحِ بھی اوپر کوئی ملاوٹ ملاوٹ نیچے زمین پر آ کر ہوتے ہیں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں تو تشبیح قرآن کی کس کے ساتھ دیا جی بارش کے ساتھ اور وَحِ شِبَہ کیا ہے جی سبب حیات میں اسلام نیچے زمین میں آئے جاتا ہے ساتھ بدعات اور کفر بھی ہے نا جہاں اسلام ہے وہاں کفر ہے دونوں ٹکراتے رہتے ہیں جاہاں اسلام ہے مقابلے میں آئے کافر ہیں تو اس کی تشبیح دیا ہے ظلمات کے ساتھ فیہی ظلمات سمجھ میں کہ جو بارش میں ظلمات ہو تو دین اسلام کے ساتھ بدعات کفریات ٹھیک ہے اس کی تشبیح دے دیا دین اسلام کے مقابلے میں کہو یعنی جہاں اسلام ہوگا وہاں تو ماننے والے بھی ہوتے کفریات اس کی تشبیح اس کے ساتھ دیا گیا جی بعد ان کے ساتھ جو ظلمات وجہ شبہ کیا ہوگی کفر سے انسان ہلاک ہوتا ہوتا ہے اور اندھیرے میں سے بھی انسان مر جاتا ہے ہلاک ہوتا ہے گر جاتا ہے آگے غار میں گر کر کی تباہ ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن کریم میں بہت سارے وعدے بھی ہیں جنت ملے گی اس کی تشبیح دیا ہے برخ کے ساتھ چمک صاحب نے کچھ ہوتا ہے اور قرآن کریم کے اندر وعید بھی ہے دھمکیاں بھی اس کی تشبیح دیا ہے کڑک کے ساتھ راک کے ساتھ سمجھ رہو جی یا مالِ غنیمت اس کی تشبیح دیا ہے برخ کے ساتھ اور جہاد کا اعلان اس کی تشبیح دیا ہے کڑک کے ساتھ ساتھ تشبیح سمجھ میں اچھا چار تشبیحات چار مشبہ بھی ہاں چار مشبہ چار مشبہ بھی ہاں چار مجوئے تشبیح ہیں اگر یہ تشبیح مفرد اور بسائت ہوتے ہیں تشبیح مرقب ہوتے ہیں تشبیح مرقب ہوتے ہیں پھر الگ الگ وجہ شبہ نہیں ہوتے ہیں لیکن تفسیر ہے تشبیح مرقب پر میں نے آپ کو فٹ کیا ہے اچھا جی اچھا جی ظلمات یہ جما ذکر کیا ہے تو ظلمت السحاب ظلمت المطر اور ظلمت اللہر رات کا انہرا بادل کا انہرا اور تطابع القطرات پیدر کے قطرات جو بارش دیتے ہیں اس کا انہرا تو جمع ہو گئے نا جمع ہو گئے تو اس سے غفی ظلمات ذکر کیا یجعلون اصابعہم اب یجعلون میں ضمیر کس کی طرح راجعہ آپ کیا کہیں گے جی اصاب کی طرح اور ہم ضمیر اصاب کی طرح فی آزانہم اپنے کانوں میں ٹھوستے ہیں زندگ آپ سے پوچھے گا کہ اول قرآن نے غیر حقیقت بہن کیا ہے پوری اولی تو آتی نہیں ہے اصابعہم فی آزانہم پوری اولی تو نہیں آتی آپ کی قرآن میں جو ہے اس اعتراضات کیا ہے لوگوں نے ناہی غلطیاں نکال دیئے ہیں نصدافی غلطیاں کوشش کیئے ہیں ٹھیک ہے جواب ذکر کل مراد جز ہے فق و رقبت ان ذکر جز مراد کل ہے فق و رقبت ان گردن چھڑا دے تو گردن نہیں چھڑانا ہے بلکہ قرآن غلام آزاد کرنا ہے تو یہ جعلون اصابعہم فی آغانی اب ذکر کل مراد جز نقطہ کیا ہے کیوں تو مبالغہ ہے مطلب وہ خوپنات حالت میں کوشش کرتے ہیں کہ گویا پوری مری کان میں آجائے آنے والے تو نہیں ہیں منافقین کی انچالوں سے جو ہے جس طرح سے خطرناک بادل اور بارش اور اس میں جو کڑک ٹھیک ہے جی وہ معمولی کان انگلوں کو ٹھوسنے سے وہ آدمی نہیں بچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ہے یہ منافقین بھی نہیں بچ سکتا وَاللَّهُ مُحِطُ بِالْكَافِرِ مُحِط کا معنی کیا ہے؟ اللہ گھیرنے والے ہیں کیا معنی ہے؟ دیکھو یہ جو ضرف ہے یہ گھر ہمارے لئے محیط ہے یہ مدرسہ جو ہے ہم اندر ہیں اور وہ ہم سب کے لئے محیط ہے یہ جو مدرسہ ہے اس کو احادت ضرف بالمضروف کہتے ہیں کہ محیط ضرف ہے اور جو انسان ہے وہ مضروف ہے اللہ اس طرح سے احادت نہیں کرتا ہے کیونکہ اللہ ضرف ہو اور ہم مضروف ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ سب قاسر نامت ورحم اللہ نے تقریر دل پذیر میں ذکر کیا ہے دوسرا احادت صفت بالمضروف احادت المضروف بس صفت دیکھو آپ کے انگاروں میں گرمی ہے انسانی بدن میں حیات ہے پورے بدن کو حاوی ہے حاوی ہے کہ حاتت المضروف بس صفت یہ حات بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمارا مضروف ہو اور ہم اللہ کی صفت ہو جائے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے ہم حادث ہیں ممکنات حادث ہیں اللہ تعالیٰ قدیم ہیں وَاللَّهُ مَحِطٌ بِالْكَافِرِ ان کا کیا معنی ہے حقیقت پر یعنی مجاز ہے تشلیح ہے جس طرح محاوات محیط سے باہر نہیں ہوتا ہے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے سارے مخلوق انسانی خود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے محیط ہے اور یہ سارے منافقی ہیں چالبازیوں کی باوجود اللہ کی قدرت کی دارے میں موجود ہیں باہر نکلنے کی ان کی کوئی قدرت اور چارہ نہیں ہے سب کو سبحان اللہ سمجھ جائے جی؟ یا نہیں سمجھ جائے جی؟ یا قادل برقو یختفو ابسارہم یہ بھی جملہ مستعنفہ اس کو کہتے ہیں سوال ہے وہ یہ آدمی نے پوچھا آدمی نے پوچھا کوئی سائل پوچھ سکتا ہے جملہ مستعنفہ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ اس خطرنان حالت میں جو ہے وہ بجلے کی کیا حالت تھی؟ کتنے جو ہے سخت بجلے تھی؟ جواب دیا کہ کہ قادل برق قریب تاکی اختفو ابسارہم کہ ان کے آنکھوں کی یہ طاقت اچھک لیتی ہے آپ فٹ کرو کہ منافقین پر بھی اگر وہ جو ہے برق برق کس سے تعبیر کیا جی؟ وہ برق راد اور برق یہ بھی اس کشم کشت وہ یا کوئی جہاد کا اعلان ہو جائے ایسا ان کا جگر پھٹ گیا مر گئے سمجھ میں کہ جی؟ اور اسی طرح سے کوئی بیجی لے یعنی خبر آجائے گی غنیمت ملے گی تو ان کو جو ہے امید حاصل ہوتے اور آگے حرکت کرنے کلما اذا کلما یہ تعمیم افعال کے لئے آتا ہے جب کبھی جب کبھی شرطی ہے اذا یزیو اضاعت متعادی ہے آپ کو پڑھایا ہے جب کبھی روشن کیا کس نے بتاؤ؟ اوہے 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 کلما اذا لہم جب روشن کو بجلی نے بجلی نے ان کو روشن کیا کیا؟ ممشن راستہ جب روشن کیا کس نے؟ بجلی نے ممشن راستہ تو مشوفی اس میں چلتے ہیں سمجھ میں کہ جی؟ دوسرا معلوم کلما اذاع معنی ہے کہ جب کبھی روشن ہوئی وہ بجلی ٹھیک ہے ان کے لئے ہیں تو مشوفی وہ چل پڑے ہیں وَإِذَا عَزْلَمَا یہ عَزْلَمَا بھی متعادی اور لازم دونوں ہیں جب کبھی ان پر ہاندھیرہ اور جب اذا عَزْلَمَا پہلے میں دیکھو کلما ذکر کیا ہے اور دوسرے شرط میں اذاع ذکر کیا ہے اس کا نقطہ ذکر کیا ہے کہ روشنی میں جو ہے آدمی کو ہرس ہوتے ہیں جب کبھی جو ہے وہ روشنی ہو جائے تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کلما عموم کے لئے لائے ہیں اور اذاع عموم کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اور اندھیرہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ان کو ترغیب رحمت ہو ٹھیک ہے؟ اس لئے عزْلَمَا ذکر کیا ہے کَمَا قَالَا الْمُفَسِّرْ بَيْزَابِ رَحِمُهُ اللَّهُ تَعَالَا قُلَّمَا عَضَالَهُمْ جَبْ کَبھی ان پر اندھیرہ کر دیا کس کو؟ راستے کو اندھیرہ کر دیا تو قابون قابون تو؟ قابون کھڑے ہو جاتے ہیں قابون قیام کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھو آپ دیکھو سوال ہوا ہے لوگوں نے کیا ہے مشعوں کی مقابلے میں کیا ہے جی؟ وقفون چلتا ہے آدمی رکتا ہے اس کا مقابلے میں اوپر تذکرتا ہے چلتا ہے مشعوں کی تو اس کا مقابلے میں وقفون ہونا چاہیے اور قیام کا مقابلہ کیا آتا ہے؟ قوت، جلوس اور جلوس کا اوپر تو ذکر نہیں ہوا اوپر مشع کا ذکر نہیں ہوا جو جلوس کی زیدے ہیں نقطہ سمجھ گیا جی؟ کیا میں نے کہا؟ ایک تعلیم نے سمجھ گیا تو کام ہوئی ہے جی؟ کیا سکر؟ کیا بتاؤ؟ ادھر قامو ذکر کہ قامو مطلب وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑے ہوئے اور بیٹھے تو نہیں دن اوپر چار رہے تھے چل رہے تھے پوئیدہ عظلمہ تو جی؟ قامو وقفو تو مناسب ہے لیکن قامو بظاہر مناسب نہیں ہے جواب قامو بمانے وقفو کے کھڑے ہوئے تھے قائم مطلب جو ہے را کی رکا ہوا ٹھیک ہے؟ تو قامو کا مانا کیا ہے جی؟ وقفو وَلَوْشَا اللَّهُ لَزَحَبَ بِسَمْعِهِ وَبُسَارِهِ وَلَوْشَا اللَّهُ اگر اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو کیا چاہے؟ مفعول محضور کے اور بلاغت والوں نے یہ ذکر کیا ہے متعلقات فعل جو ہے آپ نے وَلَوْشِتُوا اَنْعَبْكِ دَمَنْ لَبَكِتُوا لَاقِنَّ سَاحَةُ السَّبْرِ اَوْسَعُوْ وَلَوْشِتُوا اَنْعَبْكِ دَمَنْ لَبَكِتُوا ٹھیک ہے جی؟ اگر میں چاہوں میں روح خون کا آسوں ٹھیک ہے؟ لَبَكَتُوا تو میں رو سکتا ہوں لیکن میں نہیں روھتا ہوں لیکن سَاحَةَ سَبْرِ اَوْسَعُوْ ٹھیک ہے؟ مطالقات فعل میں لکھا گیا ہے شَاعَ اور اَرَادَ کا مخول حضب ہوتا ہے اکثر شَاعَ اور اَرَادَ کا مخول یہاں تک کہ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے یہ قائدہ ہے کہ حضب ہوتا ہے کیوں حضب ہوتا ہے؟ آئینہ جو ہجازہ اس پر دلالت کرتا ہے ٹھیک ہے؟ آئینہ کیا ہے؟ بتاؤ لَزَحَبَ بِسَمْعِهِمْ اب عبارت پورا وَلَوْشَا اللَّهُ زِحَابَ سَمْعِهِمْ وَبِسَارِهِمْ اگر اللہ چاہے ان کے سماعات کو لے جاؤں ٹھیک ہے؟ تو لَزَحَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لَزَحَبَ بِسَمْعِهِمْ دلالت کرنا ہے وہ محضوب مخول پر جو کہ لَزَحَبَ بِسَوْلَوْشَاءَ اللَّهُ لَزَحَبَا وَذُوشَ اللَّهُ زِحَابَ سَمْعِهِمْ تو لَزَحَبَ بِسَمْعِهِمْ لَزَحَبَ بِسَمْعِهِمْ آرہا ہے تو پہلے اس کو کیا کردیا جی حضب کیا ہے قرآن کریم میں اعجاز ہوتا ہے اعجاز کا ملہ ببارت محضوب ہوتا ہے مختصر اور معنی زیادہ ہوتا ہے اشارہ کر دیا کہ تھوڑا سا موقع تمہیں ہے ایمان لے آؤ یہ ثانی جو منافقین تھے دیکھو ان کو کبھی کبھی جو ہے یعنی سُمَنْ بُقْمَنْ عُمْیُنْ نہیں تھے کبھی کبھی ان کو دل میں آتا کہ اسلام ہم قبول کریں اس لئے ان کو اشارہ کر جائے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ تمہارے دل میں جو تمانا تھوڑی بہت ہے اس کو پہ ختم کر دے اور تمہیں حلاق کر دے اس لئے آسس سے فائدہ اٹھاؤ اسلام قبول کرو سمجھ میں کہتے سماعت کو بھی لے جائے بسارت کو بھی لے جائے اس آدمی کی جو کی بارش میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو مشبہ ہے یہ منافقین جو ہے رہا تو ان کی یہ قوت بھی ختم کر دے جو سوچ فکر کی تھوڑی بہت قوت ہے اس کو کیا کر لے اللہ تعالی ختم کر دے کیوں جی اس لئے کہ یہ مقدور ہے خدا تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ ہر شئے پر کیونکہ یہ شئے ہے اور اللہ ہر شئے پر قادر ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس پر بھی لے جانے پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے ایک سوال ایک جواب دیانت سرسوتی نے انگریزی دور میں پادری تھا دیانت سرسوتی آریا سماج کا بڑا تھا دیانت سرسوتی اس نے اسلام کے خلاف جو ہے سوالات شروع کر دے ٹھیک ہے جی اور قاسم ننطبر رحمہ اللہ تعالیٰ بیمار بھی تھے کافی سخت بیمار تھے اس زمانے میں اس نے سوالات شروع کر دیا ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق تصور کرتی ہے ہر شئے پر قادر مطلق تصور کرتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ چوری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے اگر اللہ چوری کرتا ہے کر سکتا ہے تو پھر اللہ کے لئے چور اللہ کے لئے چور کہنا صحیح ہوگی اور اللہ اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر آجز ہو گیا قادر مطلق نہیں سوال سمجھ میں آگئے اس طرح سے اوٹ پٹن سوالات اس نے کر دیا وہاں سے لوگ آگئے مہربانی کرے حضرت آکر اور اس نے کہا میں قاسم ننطی کیا لاؤ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تم تو کوئی میرے میار کے فلسفی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ بات کروں بات اگر کرنی ہے تو قاسم ننطی کیا لاؤ حضرت نے شیخ الہن صاحب فرمایا آپ جائے آپ کو اور فقر حسن گم ہوئی جائے میں بیمار ہوں وہاں بار بار وہاں سے قطوط آگئے اور حضرت چلے گئے اس وقت چل گیا کہ آگئے اب کہاں جو ہے رویدہ پری کتابوں میں جو ہے لکھی ہوئی ہے چھپ گیا ہو حضرت نے بہت کوشش کیا کہ ظاہر ہو جاؤ وہ بات کرتے ہیں گھتگو کرتے ہیں چھپ ہو نہیں وہ اسے کا خطر ہے اسے لئے حکومت زمانت دے رہی ہے بہرحال کسی صورت پر وہ سامنے نہیں آیا مناظرہ مباحث شاہ جہال پورے کتابیں وہاں پر رویدہ ہے ایک میلہ خدا شاناسی ایک میلہ قائم کیا تھا کہ ہر آدمی اپنے خدا الہ پر دلائل دے پانچ منٹ خاصل نانتوی کو ٹائم دیا پانچ منٹ میں سب نے کتابیں چھوڑ کر چلے گئے میلہ خدا شاناسی کتاب کا نام میرے پاس مصطح موجود دے سمجھ میں گئے میلہ خدا شاناسی اب تھی سارے کتاب پہلے ملتے نہیں جب سارے جو ہے کسی بندے نے چھاپا ہے آنہ تاغذ میں سات ہزار قیمہ پہلے ملتے نہیں تھے کوئی کتاب میں نے کہا حضروں سے لائے کوئی کتاب پشاور سے لائے کوئی کتاب لاہور سے لائے کوئی کراچی کی درد ایک آدمی کی پاس جماع قاسمی تھی دس صفحہ آتے اس نے کہا میں نے اس کو لیبریرنگ میں تھی مہربانی کرو مجھے دے نہیں دے سکتا میں نے ہزار روپے لے رہا وہ حیرام ہوگئے طالب علیہ میں ہے وہ کیا کرے گا وہ آخری میں مجبور ہو کر سو روپے اس نے مجھے لیا مجھ سے لیا آئے سے تک رہے وہاں اٹھائیس سال پہ لے کے بات لیکن وہ رسالہ مجھے دے دیا لیا لو کہاں میں کسی اور سے دے دیا وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے جماع قاسمی تین مسئلوں پر بحث کیا ضعاد ٹھیک ہے یا دعاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سمیں اموات ہے یا نہیں ہے اور تیسرا مسئلہ ہے وحدت الوجود و وحدت الشہود بہت ساپ ساپ مسائل ہیں اور تینوں پر ایسے علوم بھی کھی رہا ہے کہ چھوٹا سا رسالہ ہے کہ جس کے نظیر عادیم النظیر وہ رسالہ ہے جمال قاسمی اب تو سارے رسالہ اب تو کوئی آپ کو افسوس کی ضرورت دین سارا پورے جو آدھائی ڈیشن میں سات ہزاروں کے قیمت حضرت نے جواب دیا کہ جی پادری صاحب چرچت و سنا تھا کہ آپ بہت بڑے صاحب عائلے میں ذرا آپ بتاؤ کہ آپ کسی کی عبادت کرتے یا نہیں کرتے کرتے ہیں تو وہ چوری پر قادر ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ چور ہوگی نہیں تو وہ عاجز ہے عاجز کو ہم پنکل ٹھوکر سے مانتے وہ خدا نہیں ہوتا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں کیا سواب کیا بتاؤ تو ایک اجمالی جواب یا ایک تفصیل ایک انظامی جواب آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ قائل عبادت کہ دنیا میں سب قائل کرتے ہیں تو آپ کا جو معبود ہے چوری پر قادر ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہ چور ہے جو سوال آپ ہمیں دے رہے ہیں اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہے عاجز ہے تو عاجز کو کوئی خدا بلانتا ہے بتاؤ اس کو تو پھر کوئی باہر دوسرے جواب کہ بھائی اس سے کہا چوری کس کو کہتے ہیں اس نے کہا غیر کمال اٹھا اس نے کہا آپ اللہ کے لئے غیر ثابت کریں ہم تو کہتے ہیں لِلَّهِ مَا فِسَ مَا وَا بَمَا فِلَا سب اللہ کا ہے اللہ کے غیر کوئی ہے ہی نہیں ہے تم غیر ثابت کرو چوری میں ثابت کرو میں چاہتے ہیں سمجھ میں گئی پرانے جو مبکلمین تھے جو فلسفی تھے بے وقف فلسفی میں نے آپ بتایا تھا پہلے سوالات کس نے اٹھایا ہے عالمِ لَلَوَنِ حالمِ شیطان کے عملیس کے کتنے سوالات ہیں شکوک ہیں ساتھ جب رہندہ درگاہ کیا تو اس نے ساتھ سات اترازات کیا کتنے اترازات کیا سات اترازات کیا تو سات اترازات سب فرقوں میں پھیلے ہوئے جو سوالات ہیں وہ عملیس پھیلاتا ہے ٹھیک ہے جی مثال کے تو ایک سوال ہے کہ مجھے گورا ہی کرنا تھا تو مجھے پیدا کیوں کی ہے میرے پیدا جن میں کیا ہے حکمت سمجھ رہے گئے مجھے جنہ سے جب نکال آئے تو دوبارہ قدرت کیوں دی کی میں وہاں آگئے سمجھنا گئے جب مجھے رہندہ درگاہ کیا تو انسانوں کو میرے اختیار میں کیوں دیا ٹھیک ہے یہ سارے کام تو یا اللہ آپ نے کرایا ہے تو مجھے جہنم میں کیوں نہ آگئے سمجھ میں آگئے نہیں آیا یہ سوالات جو ہے شیطان نے کیا تو فلسفیوں نے ایک یہ سوال بھی کیا کیا اللہ تعالیٰ اپنے ذات اپنے صفات صفت علم ہے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ اپنے صفات جو ذاتی صفات ہے سما ہے علم ہے خدرت ہے اللہ کے اختیار میں اپنے حیات کو اللہ ختم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ سوال اٹھا ہے استغفال اللہ سمجھ میں آگئے سب کا جواب مختصر یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ الشَّيْءِ شیئء کا اطلاع خدا پر جو ہے اس معنی میں نہیں ہوتا ہے کہ شیئء بمانے مفعول کے شیئء بمانے شائی ارادہ کرنے مانا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ الشَّيْءِ مانا مخلوق شیئی جس کو پیدا اللہ تعالیٰ جو موجود ہو سکتا ہے مخلوق شیئ پر ہر ایک شیئ پر اللہ خالی ہے نہیں سمجھ میں ہے شیئء کا معنی کیا ہے جی شاع وجودہ بیضاوی نے ذکر کیا ہے جس کا وجود اللہ پیدا کرنا چاہے بھی ہے نہیں اللہ پیدا کرنا چاہے تو اس پر قادر ہے اللہ کے ذات اور صفات جو ہے اسے کیا بتاؤ خارج ہے داخل ہی نہیں تو داخل ہو تو پھر تقسیص ہوگی تقسیص کی ضرورت نہیں ہے داخل ہی نہیں کچھ سمجھ میں آگئے ہیں على کل شیئ سے مراد مخلوق آسان مانا ہے ہر مخلوق شیئ پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات تو مخلوق میں ہے وہ خالق میں کہہذا وہ خارج ہے جیسے حدیث مبارک میں ہر زیشان کام کے لئے کیا کرنا چاہے بتاؤ تو بسم اللہ خود کیا ہے زیشان ہے نا اس کے لئے اور بسم اللہ ہوگا وہ جو بسم اللہ آپ پڑھیں گے وہ زیشان ہے یا حقی روشان ہے زیشان ہے اس کے لئے اور بسم اللہ ہوگا اب سارا بسم اللہ پڑھتے جاؤں سمجھ میں گیا تو م mr. کل و امری زیبان ہر زیبان زیشان کام سوائے بسم اللہ کے استثناء ہوتا ہے تو بسم اللہ کے علاوہ زیشان کام کے لئے جو آدمی acعدہ کر لے تو اس کے لئے بسم اللہ اگر نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو قلیل و برکت ہے سمجھ جائے گا یہ رکوع آپ کا ختم ہو گیا اب ترجمہ لیکن یا یوہنس اے لوگا اعبدو ربکم واحیدو ربکم اپنے رب کی عبادت بندگی کرو فحید کا اعتقاد رکھو اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا واللذینا من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ اللذی جعل لکم الارض فراشا جس نے تمہارے لئے پیدا کیا زمین فرش و سماء بناء اور آسمان کو چھت و انزل من السمائی ماہاں اور اتار آسمان سے پانی فآخر جبی ہی منہ کمرات پس نکالا پانی سے منہ سمرات پھلو میں سے رزقا لکم تمہارے لئے روزی فلا تجالو للہ اندادا پس تم نہ بناو اللہ کے لئے شرکا وانتم تالمون اور تم جانتے ہو وین کنتم فی ری بی مممہ نزلنا لئے Um اپنے بندے پر فاتو بی صورة پس لےہو چھوٹی سی صورت مم بشلی ممانہ ظلنہ کی مثل قرآن کی مثل وَدَعُوا بُلَاؤ شُهَدَاكُمْ اپنے مددگاروں کو اپنے حاضرین کو اپنے معبودان کو مِن دُو لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے عَلَاوَا اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم ہو سچے فَإِنْ لَمْ تَفَالُو پَسَمْ تُمْ کَبْ نَا کر سکو وَلَمْ تَفَالُو اور ہرگز نہیں کر سکیں گے فَتَقُ النَّارَلَّتِ پَسْدَرُو اس حال سے وَقُودُ هَرْ نَاسُ اس کا انہل لوگوں گے وَلْحِجَارَةَ اور پتھر وَعِدَدْ لِلْقَافِرِينَ تیار کی گئی ہے کفار کے لئے وَبَشِرِ اللَّذِينَ آمَنُ کُشْخَبْرِ سُنَاؤُ گُن لوگوں کو جو ایمان لے آئیں وَعْمِرُ السَّالِحَاتِ جُنُو نے نیک عمل کیا آننا لہم بی آننا لہم بے شک ان کے لئے ہے باغات جاری ہوں گے تجری من تحت حالانہار جاری ہوں گے باغات کی نیچے نہریں خُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمْرَةِنْ رِزْقًا جب کبھی ان کو دیا جائے گا باغات سے پل روزی رزق کے لئے قَالُوا یہ کہیں گے حَاظَ اللَّذِئِيَ وَحِيْهَا رُزِقْنَا مَنْعَوْتِنَا ہمیں دیا من قبل اس سے پہلے دنیا میں آخرت میں وَعْتُو بِهِ اور ان کو دیا جائے گا متشابہنا ملتے جلتے وَلَهُمْ فِيهَا ازواج ان کے لئے ہوں گے جنت میں بیویاں متحر پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُو اور وہ ہوں گے جنت میں ہمیشہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِي اَن يَدْرِبَ مَطَلَى بے شک اللہ نہیں شرماتے ہیں کہ بیان کرے کوئی مثال مَا بَعُوزَةً فَمَا فَوْقَحَا کیا بَعُوزَةً اور بَعُوزَة سے اوپر ایک ترجمہ میں نے کیا ہے فَاَمَا لَذِينَ آمَنُوا سَوَوَ لَوْا جُو ایمان لے آئے ہیں فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں کہ اَنَّهُ یہ مثال قرآن حق ہے برمحال ہے برموقع ہے مِن رَبِّهِ مُنْ کے پروادگار کی طرف سے وَعَمَا لَذِينَ كَفَرُ اور وہ جو جو نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پس وہ کہیں گے مَا ذَعَرَدَ اللَّهُ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی بِحَاذَا مَسَلَا اس مثال سے یُضِلُّ بِهِ قَسِيرًا گمراہ کرتے ہیں اس سے کسرت سے لوگوں کو وَيَحْدِ بِهِ قَسِيرًا ہدایت دیتے ہیں اس سے کسرت سے لوگوں کو وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِيًا اور نہیں گمراہ کرتے ہیں مگر نکلنے والے اعتقاد سے نکلنے والے اخلاق عامال سے اللَّذِينَ يَنْقُذُونَ عَدَ اللَّهِ جو توڑ دیتے ہیں اللَّهِ کے عادوں پہ مَا مِنْ بَادِ مِسَاقِي مضبوط کرنے کی بات وَيَبْتَهُونَ مَا مَا مَرَ اللَّهُ وہ کار دیتے ہیں وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اَيُّ سَلْكِ جوڑا جائے وَيُسِدُونَ فِي الْعَرْضَ اور فساد کرتے ہیں زمین میں قُلَا اِكَ یہ لوگ ہم القاسرون جو کس طرح سے یہ انکار کرتے ہیں بِاللَّهِ مَنْ بِتُوحِيدِ اللَّهِ اللَّهِ کی توحید کا وَكُنْ تُمْ أَمْوَاطَنُ وَرْتَهِ وَبَيْجَانَ فَآَيَاكُمْ وَكُنْ تُمْ أَمْوَاطَنُ وَبَيْجَانَ فَآَيَاكُمْ پس تمہیں زندہ کر دیا سُمْ يُمِتُكُمْ پھر تمہیں مار دے گا سُمْ يُحِئِكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا سُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اللہی کی پھر تم لوٹائے جاؤ گے انہی کی طرح اللہ تعالیٰ ہوا وہ اللہ تعالیٰ ہوا وہ اللہ تعالیٰ خلق لکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے پیدا کیا مَا فِي الْأَرْزِ جو کچھ زمین میں ہے سُمْ مَسْتَوَائِ لَسَّمَائِ پھر انہیں قسط کی آسمان کی طرف فَسَوَاهُنَ فَسُمْكُو برابر کیا ہے سَوَاسَمَاوَات سَاتَ آسمانوں میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالیٰ ہے ربا اس لوب آپ کو بتا لیا تھا کہ پہلے ترجمہ ہوگا پھر ربا پھر تشریف زَالِقَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ تو کتاب زمین پر آیا تو فرقہ کتنے ہوگئے کہیں ہوگئے خالص ماننے والے خالص نہیں ماننے والے اور منافق اب تینوں کو خطاب ہے یا ایوہر ناسوہ بدو کہہ کر سورہ بقرہ میں پہلہ عمر ہے اور فَلَا تَجَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادَ پِهْلَ لِلَّهِ نہیں ہے ٹھیک ہے تو تینوں کو مخاطب کی ہے مسلمانوں کو خطاب کا مطلب ہوگا تاکہ جو پانچ سفات المسلمان ہیں یا ایوہر ناس اے لوگو اعبودو ربکم مانا عبادت رب کی کرو تو کرتے ہیں پہلے سے مانا اپنے عبادت پر قائم دائم رہو کافروں کیلئے خطاب کا مطلب ہوگا کہ اے کافروں کفر چھوڑ دو اعبودو ربکم اپنے پردگار کی عبادت کرو منافق کیلئے خطاب کا مطلب ہوگا کہ اے منافق کو نفاق چھوڑ دو اعبودو ربکم اپنے پردگار کی عبادت کرو ٹھیک ہے ربا سمجھ جائے گئے بچوں دوسرا ربا دیکھو ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ رہنمائی کر رہا ہے چس کے لئے بتاؤ متقین یہ لئے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا عبادت کرنے سے ہوگا یا نماز نہ پڑھنے سے حاصل ہوگا بندگی سے متقی بنے گا بغیر بندگی آگے بندگی کا تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ذکر کی کیا میں نے رب اب دیا بتاؤ سمجھ میں گئے پھر بتاتا ہے کہ قرآن راستہ متقیوں ہی کو دکھاتے تقویٰ ایسی چیز ہے جس کے لئے قرآن راستہ متقی کو دکھا رہا ہے تو تقویٰ کیسے حاصل ہوگا اور کیا چیز ہے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا تو جواب کیا ہے حصول تقویٰ کا ذریعہ ٹھیک ہے حصول تقویٰ ہے کی بندگی کرو اعبدو تم عبادت کرو عبادت کا مانا کیا ہے جی عبدو ربکو عبادت کا مانا کیا ہے جی وہ آپ کو میں نے وہاں کر ختم کیا ہے اب اور رحمان یہاں پر جو ہے جی یاد رکھو انتہائی محبت کا نام عبادت ہے نہیں صرف تعظیم کا نام عبادت ہے نہیں ٹھیک ہے بچار بچار صرف تظلل کا نام عبادت ہے کوئی ذلت اختیار کرتا ہے نہیں بلکہ تینوں کو میرا انتہائی محبت کرو انتہائی تعظیم انتہائی محبت سے انتہائی تعظیم سے انتہائی تظلل کرو ٹھیک ہے جی انتہائی آلی ذات کے ساتھ یہ عبادت کا دوسر تاریخ پہلے میں طلبہ کو لکوا کرتا ہے آلی سب سے آلی ذات کے ساتھ اس کو الہ سمجھ کرتی معبود سمجھ کرتی نفسرکہ مالک سمجھ کرتی ٹھیک ہے انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی تعظیم سے انتہائی درجہ کا تظلل اختیار کا عبادت کی تاریخ کیا ہے بتاؤ ٹھیک ہے جی عبدو تم عبادت کرو بندگی کرو ربکم ربکم ذکر کیا ربکم خود یہ دعوی ہے بندگی کرو یا کنعبدو تھا یا نہیں تھا جی اب دلائل ذکر ہو رہے ہیں آپ پر کتے دلائل چھے دلائل سب سے پہلے دلیل ہے کہ ربکم ربکم اللہ تعالیٰ کا رب ہونا تمہارے ذہن میں آئے اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا تمہارے ذہن میں آئے ٹھیک ہے رب تربیت اور اپنا محتاج ہونا تمہارے ذہن میں آئے تو اللہ جی اچھے جی عبدو کی بات ربکم خود دلائل دوسری دلائل اللہ جی خلاقاکم عبادت کرو پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا وجود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے ہم وجود نہ ہوتے ہیں تو پھر یہ نعمتوں سے لزت کیسے حاصل کرتے ہیں ما نبودم تقاضائے ما نبود اگر میں نہ ہوتا تو تقاضی کہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے بڑی نعمت انسان کا اپنا وجود دے تو فرمایا کی عبدو ربکم اللہ خلاقاکم تمہیں پیدا کیا ہے خالقیت اللہ تعالیٰ کی صفت دوسری دلی واللہ جینا من قبلکم یہ تیسی دلی تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے جو تمہارے وجود کا سبب ہے عبادت کا سمارہ کیا ہے شاید کہ تم پرہزگار بنو شاید کہ تم متقی بن جاؤ ٹھیک ہے تب تقوی کا حصول کا ذریعہ ذکر ہو گیا نہیں ہو گیا لہاللہ کم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرے تو یقینی متقی ہوتا ہے یا شک ہوتا ہے تقوی بن نہیں متقی بن نہیں عبادت جب اللہ کی کرتا ہے وہ کسی کی نہیں کرتا ہے وہ بدورہ خورت ہو ٹھیک ہے تو پھر یقینی متقی ہوتا ہے یا شاید کہ تم متقی بن جاؤ امید ہے کہ تم یقینی تو میں نے اللہ یہاں ذکر کیا وَلَحَسَلَسَتُ عَجْوِمَا تین جوابات جواب نمبر ایک لَعَلَّبَ مَعَنِي كَئِكَهِ كَئِ تَتَّقُمْ تَاكِ تُمْ بَچِ جَاؤُ تَاكِ وَلَعَلَّبَ کَمَعَنَا اُمِيدُ وَالَا نَكَرُو لَعَلَّبَ کِس مَعَنَي مَعَنَي مَعَنِي کَئِ کی مَعَنِي 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 سبوے نے کہا ہے دوسرا مانا ہے لَعَلَّبَ مَعَنِي تَحْقِقِ یہاں ترجی کے نہیں ہوگا تحقیق تم بچ جاؤگے کچھ سمجھ میں آرہا ہے تیسرا مانا یہ جو لَعَلَّبَ بَنُّو کی نسبت ہے کس کی نسبت ہے کیا مطلب ہے بَنُّو کی نسبت یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ سُرَيَاسِن اب اللہ تعالیٰ کو افسوس کرنے کی ضرورت ہے افسوس کو وہ انسان کرتا ہے جس کے لئے نوساد ہو جائے اللہ کے لئے افسوس کی ضرورت ہے یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مطلب ہے بندے کو افسوس کرنے چاہیے رب تعالیٰ پر تمہیں افسوس کرنے چاہیے کیونکہ تم سے جو ہے جب بھی رسول تمہارے پاس آتے تم ان کو جھوٹ لاتے ہو تم یہ امید رکھو یہ کلام کا سرہ ایک سرہ متقلم کی ساتھ اللہ اللہ متقلم کی طرف نہیں یہ مخاطب کی طرف لگے گا شاید کہ تم یہ امید رکھو یہ پکا ٹھکا نہ ہو جاؤں کی میں ہی جانت ہے بلکہ امید رکھو کہ تم جو ہے شاید کہ میں متقیب الْعِمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَرَجَائِ تینوں جوابات سمجھ گئے آگے یہ تین دلائل تھے آگے جو ہے انسان پیدا ہونے کے بعد اب بقا کا ذریع ہے چھے دلائل یہاں ذکر کیا اللہ کی طوری اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْحَشَ کہ تمہارے لئے زمین کیا بنایا ہے فرحش بنایا ہے جال کے تین ماہ جال کبھی خلقہ کی معنی میں بھی ہوتا ہے کبھی سیر کی معنی میں یہاں سیر کی معنی میں تمہارے لئے زمین کیا بنایا ہے پھیر کر کی فرحش بنایا ہے اور وہ سما بنا اور آسمان کو چھت بنایا ہے تو یہ گھر کس دیمت آیا بتاؤ تم تو عبادت بھی جو ہے اسی کی کرنے چاہیے تمہیں مکان لوٹی کپڑا مکان جو ہے آگے پانی اور مکان کیا کہتے ہیں فل وغیرہ دیکھو مکان تیار ہو کر کیا کہ فل پول آپ کو مل رہا ہے تو گویا کہ بقا کے ذریعے بھی اللہ تو عبادت کا لائق کون ہوگا جی زمین فراش ہے یا زمین گول ہے فراش تو بس طرح ہے جس پر سو جاتا ہے آپ گین پر سو سکتے ہیں جب آپ گین رکھ کر سو جاؤ کیسے سو جاؤ ٹھیک ہے جواب دعظہ بھی نے لیا ہے کہ فراش زمین ہے فلسفیوں نے جو قرر کہا ہے تو فراش کے ساتھ کوئی منافعات نہیں یاد رکھو کہ فلسفہ کو قرآن کو فلسفہ پر فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کا جو ایک خاص موضوع ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر کے نو کی طرف نکال انسانوں کو انسانیت کی عبادت سے نکال کر کے مخلوق کے بعد خالقی عبادت کی طرف دیں گے یہ اور بات ہے کہ اشارے بہت ہیں علوم کی طرف لیکن توڑ موڑ کر کے پہلے ایک مقصد ذہن میں رکھ کر کے قرآن کو جو ہے اس پر فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی تفسیر مر رہا ہے تو سائنس نے تجربے نے تو زمین کو گول قرآن دیا اور ادھر فیراش کا ہے جو آپ کوئی منافعات نہیں ٹھیک ہے بہت بڑا قرآن ہو چھوٹی گیند پر تو آدمی نہیں سو سکتا ہے لیکن قرآن اتنا بڑا ہو اتنا بڑا ہو کہ کوئی کھولت میں جو ہے جیسے پہاڑ دیکھو نوکیل ہے لیکن پہاڑوں کی اوپر جو ہے بڑے بڑے غار موجود ہیں ٹھیک ہے جی تو فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے جو ہے اللہ تعالی نے جعل الارض فیراشا و سماء بناہا آسمان کو پہلے زمین پیدا پھر کیا جب غرب و فسرین اسی کے قائد کچھ ایک کا دوکہ باس قول ہے کہ پہلے کیا والارض بعد ذالک پہلے آسمان پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس سے یہ لگ رہا ہے سمجھ میں گئی تعمیر کا جو ہے فطری طریقہ بھی یہ ہے کہ پہلے بنیاد ہو پھر آگے دیوار ہو اوپر چھت ہو اسی طرح پر جو ہے پہلے زمین کو بنائے اور پھر جی آسمان کو بنائے جی سمجھ رہو جی اور والارض بعد ذالکہ دہاہ کا معنی کیا کیا ہے بعض لوگوں نے بعض لوگوں نے یہ معنی کیا ہے کہ مادہ جو ہے زمین کا پہلے بنائے آسمان کا اور پھیلو جو ہے پھیلانا یہ زمین کا بعد میں ہوئے ہیں آسمان کا پہلے ہوئے ہیں صحیح مانا ہے یہ غلط پہلے ہیں ایک سورہ ہے پیچھے صحیح مانا ہے یہ غلط ہے یہ آدمی ہے سے بارش برسا کریں اور آسمان زمین کارتا رتخد ففتقنا اس کا معنی بھی ہی کیا ہے ملے ہوئے تھے مطلب جامیت تھے اس میں کوئی پھل پھل پانی شروع نہیں تھا ٹھیک ہے جی ففتقنا کا مطلب ہے وہاں سے آسمان سے پانی برسانا شروع کر دیا اور زمین نے پھل 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 پانا شروع کر رہے تو والارض رضالکہ دہاہ کیا معنی ہے جی وہ جو سمرات شروع کر لیے آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اور زمین سے فصل وغیرہ جو ہے نکالنا شروع ہو گیا تحقیق ہے کہ پہلے زمین اور پھر وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا آنَا اور اتارا آسمان سے پانی پانی آسمان سے اترتا ہے یا زمین سے اوپر چڑھتا ہے یا دونوں سے کچھ زمین سے اور کچھ آسمان سے کتنے قول دے کر کے آئے نمبر ایک یہ ہے کہ آسمان کے پاس بڑے بڑے سمندر ہے میں گیا نہیں ہوں وہاں پر ہے سمندر آسمان کے پاس بڑے بڑے سمندر ہے تو وہاں سے بادل بکتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ کہا گیا کہ زمین چھوٹا ہے سب برک برک ہے باقی تو سارے کائنات باہر ہیں تو باہر سے چھوٹے چھوٹے قطرات اٹھتے ہیں اور ہوا اس کی ساتھ مل جاتا ہے چھوٹے چھوٹے مٹی کی زراد بے آ جاتے ہیں اور یہ ایک بگولہ ہوتے 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 اوپر چلے جاتے ہیں اور ہوا آ جاتے ہیں اس کو ٹکڑا کر کے اوپر بادل آپس میں ملا کر کہ اللہ کا حکم ہوتے جاؤ جا کر کوشتان کی پہاڑ پر برسو وہاں برف ہو گیا وہاں سے پھر نیچے آیا دریان پھر اوپر پھر وہاں جا کر کی فلٹر ہو کر ساتھ سترہ برف ہو کر کی زمین نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر یہ صورت ہے ابو کلام آزاد مرحوم نے ترجمان کے اندر یہ لیکھا ہے تطبیق لی ہے کہ کچھ زمین سے بھی یہ واٹر سپلائی کا نظام ہے اور کچھ آسمان سے ملزل کریں ہے محیر اور عقول چیز ہے منو تنو بادل اوپر ہے کوئی آدمی ایک مجال ہے کہ یہ گلاس بھی نہیں نکال سکتا تفزیر میں لکھا ہے کوئی آدمی یہ بادل سے اوپر نظر آ رہا ہے جہاز میں آپ بھی اوپر سے جائیں گے لیکن اس بادل سے وہ گلاس نہیں نکال سکتا سائز کی تاخیق دیکھو ایک گلاس پانی بھی وہاں سے نہیں نکال سکتا ٹھیک ہے جی منو تنو اوپر جا پھر ہے لیکن وہ ملائک نظام ہے کہ یہ فلا قطرے کو فلا جگہ پہنچا نہیں سمجھ بھائی جی کیا تم نے سوچ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام جو برقی نظام جو الیکٹرائنک نظام یہ جو چھت اور یہ نیچے اور یہ بیج میں جو بلپ اور یہ پورا نظام پانی کا اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی کائنات ہے سبحانہو ما عظم شادہو ٹھیک ہے وَأَنزَلَ مِنَا سَمَائِ مَا أَنَا فَأَخْرَجَ بِهِ پَسْنِقَالَ بِهِ مِنَتْ سَمْرَاتِ یہ من تبعیزیہ ہے کہ بعض پھل نکالا رزق لکم تمہارے لئے بعض رزقیت تنوین بھی تبعیزیہ ہے بیجا بھی نہیں سکتے سارا رزق پھل تو نہیں ہوتا ہے نا کچھ اور روٹی بھی ہے گندم بھی ہے ٹھیک ہے مکعی جو ہو رہا ہے اب نتیجہ ہے دلائل کا تو کئی دن دلائل ہو گئے ربکم ایک خلقکم دو خلقکم تین اللہ زی جالکم عرض فراشہ چار و سما بنا پانچ و انظر بن سمای مال چھے سمجھ میں کچھے ان کو دلائل کہتے ہیں دلائل عقلیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں متاؤ سولہ استلاحات ہے یہ فنیو استلاحات میں نے آپ لوگوں کو نہیں کیا اصل فقص جو ہے پران پر رہتا کہ آپ کو جو ہے فوید آجائے اب نتیجہ کیا فلا تجعلو للہ اندادا حب تم نبلا ہو اللہ تعالیٰ کے لئے ایک شریک وانتم تعلیمون اور تم جانتے ہو کیا جانتے ہو مفہول کتا ہے تین مفہول لکارو وانتم تعلیمون انہو لا ندلہ فلا تجعلو للہ اندادا اور تم جانتے ہو کہ لا ندلہ آیت کے آخر کی سطح میں نے لگا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ایک شریک نہیں ہے تو کہیں شروع کا تم جو حبوب بنا کرتی کہاں سے آگیا وانتم تعلیمون انہو لا ندلہ دوسرہ ماں کول وانتم تعلیمون انہو لا خالق سواہو اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے ٹھیک ہے وانتم تعلیمون انہو لا رب سواہو آیات کی سرکی سر لگا ہے قعبدو ربکو پروردگار پالنہار پالنے کا جو یہ طریقہ گھر بنایا آسمان سے پانی ساہ برسایا رزق پل پل دیا ہے ٹھیک ہے جی سونے کے لئے تمہیں جو ہے نیچے زمین کو فرش بنایا اچھا ایک بات میں بھول گیا فیراشہ جو ذکر کیا بیزان ذکر کیا کہ فیراش بسترے کو کہے بسترے میں کتنے صفت ہوتی ہیں دو ایک یہ ہے بسترے کی زیادہ نرم نہ ہو زیادہ نرم ہو جائے تو پھر آدمی سو نہیں سکتا دستہ جائے گا نا نہیں اور زیادہ سخت ہو لوہے کی تو پھر سو سکتا ہے زمین کی حالت بھی نہیں اگر لوہے کی نوکدار زمین ہو تو پھر وہ جوتے دس منٹ میں کیا ہو جائیں گے ختم اور جوتے پاؤں بھی آپ کے پاؤں کی بھی سراؤں ہو جائیں اور زیادہ نرم بھی نہیں ہے کہ دلدل کی طرح گز کر کے نیچے زمین تک پہنچ جائیں گے تاہت سر آپ عجیب چیز ہے زمین پھار دو اس کو تمہیں حف نہیں کرے سمجھ میں کہے ایک دانت دے دو تو تمہارے لئے جو ہے ٹھیک ہے وہ شیطان نے جو کہا ہے وہ کوئی زمین سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا وہاں انچاللہ آپ کو دلائل پورے دل میں جو ہے پندران کے قریب دلائل ذکر کروں گا کہ آگ جو ہے وہ جلا کر ختم کرتے زمین میں ایک دالہ رکھو تو زمین میں وقع رہے زمین زندہ اور مرد دونوں کی فائدہ من ہے مر گیا تو اس کو دباؤ زمین میں غائب ہے ورنہ جو ہے کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کی بیوی گھر پھینک دیا جاتا تو سور سارے لوگ اور پورا فضا جو ہے پوری متعفل ہوتی اس لئے زمین زندوں کے لئے پناہ گا اور مردوں کے لئے بھی پناہ گا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو فرمایا یہ امتنان ذکر کیا ہے کہ زمین تمہیں نے کیا بنایا ہے بتاؤ فراج بنایا ہے تو فراتج علو للہ نید کس کو کہتے ہیں نیدہ 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 زد کو کہتے ہیں زد مماثر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیدہ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ مماثر فراتج علو للہ ہیں نیدہ معنی اللہ کا کوئی مماثر مت تھیرا ایک بات اور بھی سمجھ لیں ہر مماثر کو نیدہ نہیں کہتے ہیں نیدہ کہتے ہیں مماثر مماثر مصاوی زد مصاوی برہ پر برابر اب یہاں سوال پیدا ہو گئے کہ فلاتج علو للہ اندادہ کہ اللہ کے لئے شریک وہ ایسے شریک جو اللہ کا برابر ہو ایسے شریک نہ ٹھہرہ ہو اور جمعہ اللہ کے لئے شرکہ نہ ٹھہرہ ہو تو کیا ایک شریک کی اجازت ہے دو کی ہے مصاوی شریک نہ ٹھہرہ ہو تو کیا جو ہے چھوٹے شریک کی اجازت ہے نہیں ہے یہ سب کے سب ان کی عقیدے کی تردید ہے ٹھیک ہے مبالغہ ہے مبالغہ ایک شریک منع ہے تو تم کئی شرکہ لے کر گئے اور قواعات ہے یا نہیں بتاؤ تو ادنا شریک منع ہے تو تم ایسا عمل اپنے بطوں کی ساتھ کرتے ہو جیسے کہ اللہ سے بھی آگے بڑھاتے ہیں اے غلع وہ تقسیم کر کے ما اللہ کے حصے میں بھی اللہ کو مانتے تھے مشریکین اور بدھ کے نام لیکن بدھ کے نام پہ کوئی کمی برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے حصے پہ کوئی کمی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اللہ مستغنی ہوئے کی اور بدھ کے حصے میں کوئی کمی ہو جائے حاشا اور کاللہ سمجھ میں کہہ جی ان کا رویہ اعتقاد یہی تھا کرتے ایسے تھے کی جیسے اللہ تعالیٰ کے لئے مصابی کتنے ہو گئے ٹائم کتے رہو گیا بس کہہ رہا ہے خدا کی بڑھنے ابھی تو اس قیم کے ہاں اور بھی ہے دیکھو پہلا حصہ پہلے یہ توحید کا ذکر عقید کا ذکر اب رسالت کا ذکر ہو رہا ہے لیکن عنوان ہے صداقت قرآن کا اور صداقت قرآن پیغمبر کا موجزہ ہے قرآن پیغمبر کا کیا ہے بتاؤ موجزہ ہے اگر تمہیں شک ہو اس قرآن میں تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لیا نہیں لاسکتے ہو تو مطلب یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب جس بندے پر نازل ہو جائے وہ کون ہوتا ہے پیغمبر تو عنوان ہے صداقت قرآن ٹھیک ہے اور مقصد ہے جس بات ہے رسال آسان لفظوں میں قرآن کریم سے شک دور کرنا مقصود ہے مخاطبین کا ٹھیک ہے اور مقصد کیا ہے جس بات ہے رسالت جس بات ہے ایک سوال جو ہے سوال ابتدائی صورت میں فرمایا کہ لا رحب فی اس میں کوئی رحب سرے سے ہے ہی نہیں اور ادھر فرمایا ان کن تم فی رحبین اگر تم شک میں ہو تو ادھر تو شک کا اس بات ہو رہا ہے اور وجہ ہے کہ آگے شک کو ظاہر کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ تم بھی صورت لے اور نہیں لاسکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے جو تو ابتدائی میں شک کی نفی کر دیا لا نفیجی نے اس کیلئے اور ادھر ان کن تم فی رحبین میں شک کا اس بات ہو رہا ہے وہاں شک کی نفی یہاں شک کی کیا کہتے ہیں کہ یہاں تناقض آگیا کیا یامت ہو جواب یہ کوئی تناقض نہیں وہاں رحب کا محل جو ہے کتاب ہے لا رحب فی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ادھر رحب کا محل کتاب کرا دیا یا ان مسالوں کے ذہن ان کن تم اگر تمہیں شک ہو شک کا محل کیا ہے موضوع ادھر مخاطبین مشرقین ہے اور وہاں شک کا محل جو نفی کا محل کیا تھا جی قرآن اور یہاں پر جو ہے محل مخاطبین کے ذہن ہے اچھی طرح سمائے میں محل موضوع ایک نہ وہ تو تناقض نہیں ہوتا ہے در تناقض حشت وحدت شرط وحدت موضوع محمول ہونا کا وحدت شرط و اضافت جزو کو قوت و فیل ارز در آخر زبا ٹھیک ہے تھوڑی سی وضاحت کی کتاب ہو کوئی بھی شئے میں شک کی دو سبب ہوتے ہیں یا وہ شئے خود مشکوک ہو اور یا وہ شئے تو پاک ہونے کے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا خفاش جو ہے چمگادر سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو سورج نظر اس کو نہیں آکے مند کرتا ہے برداشت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے سمجھ میں گئے جی توویہ میں جو سورج نظر نہیں آیا آج سورج کا نقصان ہے یا توویہ کا نقصان ہے سمجھ میں گئے جی بات مذروں کے دل صاف ہے تجلیات کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے فتح سارے مکاشفات ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں بہت سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں ذکر اللہ اللہ کر کے یہ تقویے سے وہ اپنی جو تختی دل کی ہے وہ صاف کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہے مرانت تو سب پر جائے ہیں لیکن قبول وہ دل کرتا ہے کہ جو کیا ہو آئینہ کی طرح ہو اور جو گناہوں کے زنگ سے زنگ آلد ہو جائے وہ کالیہ تقویے کی طرح ہے اب تو سور اللہ کی رحمت کا ہے یا بتاو اس آدمی کی دل کے زنگ کا ہے اس آدمی کی دل کا ہے ٹھیک ہے آجی نہیں سمجھ بھی آجی قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے لارائب فی انہم منظل من اللہ حتاب لیکن شک ان کے ذلوں میں بتاو ان کی دلوں میں کین کا دل صاف نہیں ہے ان کی دلوں کو ٹھک کرنے کے لئے یہ خطاب ہوا قرآن کی طرف آجیے نہیں کالا کوئی سمجھنا ہے جو اچھا فرمایا اگر تم شک میں گسے ہوئے ہو اگر تم شک میں گسے ہوئے ہو مرمانہ ذلنہ اس کتاب کی بارے میں جو ہم نے کم کم کر کے نازل کیا قرآن کی دو صفات ہیں ایک انزال ہے ایک تنزیل ہے تنزیل مانا کم کم کر کے اور انزال مانا چیلنج کی موقع پر جو ہے نزلنہ صفت کیونکہ ان کا اعتراض بھی سی پر تھا کی تین سال میں کم کم کر کے کسی آدمی سے تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ کر کے تصنیف کیا ہے اگر یہ کتاب الٰہ ہوتی تو تورا اور انجل کی طرف یک بار ہی کیوں نازل نہیں ہوا ہے یہ سوال تھا یا نہیں تھا اچھا تمہارے پر سوال ہے کی انبیاء پر جو وہی آئے ہیں صحابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہو گئے کم کم ہو کر کے وہی آئے ہیں ساتھ ہوئے ہیں یہ یا دونوں طریقے چلیں ایک بار تو قائم ہو جاؤ نا ایک بار ہی ایک بار ہی ایک بار ہی آپ تو سونا تھوڑا سا کم کم کر کے میں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ علوم پرام بھر دوں گا اللہ کے فصل سے یہ دونوں طریقے اللہ سے آئے ہیں یہ دونوں طریقے بس کم 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 کر کے ہوا ہے اور بعض جو ہے دفتن ہوا ہے تورا تنزیل دفتن ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کم کم دوسرا سوال اب آگئے کم کم ہو کر کے جو طریقہ ہے یہ زیادہ انبیاء پر کم کم ہو کر کے آئے یا دفتن زیادہ آئے آئے تو دونوں طریقے ٹھیک ہے تفسر عثمان علامہ عثمان ہر آدمی علامہ تھوڑے ہوتا ہے علامہ وہ ہوتا ہے جد کرتا ہے کہ بات ہے علامہ حضرت نے فرمایا اِنَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَحَيْنَا إِلَا نُوح وَنَّبِئِنَا آپ کی طرف وحی کیا ہے اس طرح سے جس طرح کی نُوح اور باقی انبیاء معلوم ہوا اکثر انبیاء پر جو وحی کا طریقہ وہی ہے جو پیغمبر پر آیا ہے کم کم ہوگا آپ تمہیں سمجھ گئے نہیں؟ جی وہ پوری تفسر جو ہے تم اِنَّا وَحَيْنَا اِنَّا وَحَيْنَا تو اس پر اس لئے اعتراض تک کیجئے یہ جو ہے تیس سال میں کم کم ہو کر کی کسی سے سیکھ جئے آئے اِمَا فَقْرُدِّنَ لَوْلَا نُزِلْحَادَ الْقُرْآنَ جُمْرَةً ہے یا نہیں بتاؤں تم اِمَا فَقْرُدِّنَ راضی نے پانچ حکمتیں ذکر کیا اس کی کتنے ہیں؟ ابھی نہیں بتاؤں گا وہ انشاءاللہ وہاں پر جب آئے تو ایک ایک ہی بار بار ملائک آئے گا تو آپ نے اسلام کا دل جو ہے آپ کے پاس بار بار جو ہے بادشاہ کا آدمی آجائے آپ مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے دوسرا تیس رات میں آپ کو دھمکی دیتا ہے تو آپ کہیں گے کہ دفع ہو جو میں ارے پاس بادشاہ کا وزیر آرہا ہے ٹھیک ہے اور جبرائیل امی نبی علیہ السلام کے پاس کتنی مرتبہ وہی لے کر آیا بتاؤں تین ہزار مرتبہ بعض پر امنوں کی پاس بارہ مرتبہ بعض کے پاس تین مرتبہ بیس مرتبہ پر پیغمبر کے پاس کتنی مرتبہ واللہ آلم بحقیقت الحال نصر باری میں ذکر کیے ٹھیک ہے جی تو اگر تمہیں یہ کم کم کر کے نازل ہونے میں تمہیں شک ہے تو تم بھی بنا کر کے لے ہو علا حفدنا اضافت تشریفی ہے سارے اللہ کی بندے لیکن حفدنا موقع میں مدہ میں ذکر کر دیا کوئی کہ میرا خاص بندہ ہے بندگی علا عابدینا بریمیوں کو کہتے ہیں کہ نورینا نہیں کہا کیا فرمائے بتاؤ علا عابدینا بندگی اعلی مقام ہے عبدالحور ورسول اور محراج کے موقع پر غمر کا محراج ذکر ہوا سبحان اللہ اسرا یا نوری یا عبدی اللہ عبدیق کا مقام سب سے عالی ہے انتہائی عاجزی کرنا ٹھیک ہے جی حالا عابدینا بعض کرات میں حالا عبادینا بھی صحابوں اور سارے شامل ہوں گے لیکن عابدینا جو ہے مشہور جو تو فاتو بی سورتنا لیاؤتو کوئی چھوٹی سی سورت یہ چھوٹی سورت جو ہے تنوین سورتن سے مم مسلحی کس کے مثال قرآن کے مثال ٹائم کم ہے از یاد ہے میں تمہیں اعجاز سارا پڑا ہوں جی بس کریں بس والے کتنے ہیں بطلب یہ بس والے سارے اینڈے میں ہیں چلو ایک مضمون پورا یاد کرو پھر آگے اعجاز میں آپ کو پڑا ہوں گا خرق العادت کی قسمیں ہیں خرق العادت فیل ایک عادی ہوتا ہے ایک خلاف عادت ہوتا ہے فیل عادی مطلب یہ ہے کہ بار بار ایک شئے سے کوئی اثر صادر ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے بار بار دیکھا ہے آگ سے ہمیشہ حرارت ہی آپ نے دیکھ لیا اگر نہیں کوئی آگ تھنڈی آگ اور میں نے دیکھا ہے بتاؤ نہیں سب کے سب آگ جو ہے جلاتی ہے ٹھیک ہے اور انسان کا بچہ جو ہے شادی کی باب پیدا ہوتا ہے یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے بغیر شادی کی انسان اوپے بیٹا ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی روٹی کھا لے پانی پی لے تو پیٹ بھر جاتا ہے یا نہیں بھرتا ہے بغیر پروٹی اور بغیر کوئی سے کھائے پانچ تو بھرتا ہے آتی نہیں عادت نہیں اگر چالیس دن تک آنے بھوکا رہے تو خر کو عادت ہے سمجھ میں کہ جی ہم نے بار بار ہزار مرتبہ دیکھا ہے کہ اولیوں سے پانی نہیں نکلتا ہے نہیں سمجھ میں ہے جی لیکن پاک پیغمبر کی اولیوں سے پانی نکل گیا میٹھا زبردست قسم سے گروں لوگوں نے پیا اور سیرہ ہو گئے تو جو پانی ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ دریار کا چشمی کا یہ فعل عادی ہوگا اور جو اولیوں سے نکل یہ فعل ہے خرق العادت خرق مانا پھار دینا اس نے جو عادت ہے پھار دیا کیونکہ اولیوں کے عادت تھی پانی نہیں نکلتا لیکن پانی کا نکلنا اس عادت کو کیا کر دیا؟ اب یہ عادت کس کی؟ اس چیز کی عادت یا خدا کی عادت؟ اس میں متقلمین ہیں تو اس شیئر کی عادت یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جی؟ جلا دیتے ہیں یقین نہیں آتا ہے تو بھی رکھو آگ میں ٹھیک ہے جی؟ اچھا آدت اللہ یہی ہے کہ آگ میں اللہ نے حرارت رکھا ہے خرق العادت کا مطلب یہ ہے کہ خرق العادت کا خرق العادت کا کس کے خلاف ہو ہم نے نہیں دیکھا ایک کام ہوتے ہوئے اور اچھا ہو گیا ہو لوگوں نے نہیں دیکھا تا کہ آگ وہ سب سے بڑے اور انسان کو نہ جلا ہے نہیں سمجھ میں لوگوں نے نہیں دیکھا تا کہ شوہر بلکل نہ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے خرق العادت خوارک کا دوسری جہان ہے دنیا ہے بہت بڑا جہان ہے خوارک اب آجو خرق العادت اگر پیغمبر سے سادر ہو جائے نبوت ملنے سے پہلے اس کو ارحاس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارحاس سواد کی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے ارحاسات سادر ہیں کی نبوت ملنے سے پہلے بھی پتھر آپ علیہ السلام کو یا رسول اللہ آپ سے فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جہاں سے میں گزرتا تھا تو مجھے سلام بھی جتا تھا نبوت ملنے سے پہلے پہلے ان کو کیا کہتے ہیں پیغمبر کے تیرے ہاتھ ساتھ موجزہ نہیں کہتے ہیں موجزہ تو دعوی کہ میں نبی ہوں اس کے بعد سادر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی خرق العادت پیغمبر کے دعوی کے دعوی نبوت کی بات سادر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں جی موجزہ کہتے ہیں جی حدیث قرآن میں موجزہ کا لفظ آیا ہے کہیں جی یہ جو منکرین موجزہ ایک سوال انہوں نے یہ کر دیا شبرین نومہ نہیں ہو گیا خیر انہوں نے واضح انکار تو نہیں کہا موجزہ وہ کام کرنے کی کوشش کیا گھٹانے کی کوشش کیا وہ کہتے ہیں جی آج اجاز اجاز موجزہ موجزہ کی در ہے باتا قرآن میں کی در ہے حدیث میں کی در ہے موجزہ کیلئے جو لفظ دلائل النبوت استعمال ہوا ہے دلائل نبوت آیات استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو خرق العادت پیغمبر سے نبوت ملنے سے پہلے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جی اور نبوت ملنے کے بعد دعوی نبوت کے بعد میں نبی ہوں دلائل کیا ہے موجزہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مدعو جی موجزہ کیلتے ہیں ٹھیک ہے جی خرق العادت اگر ولی کو ولی کے ولی ولایت ملنے ایک درجہ ہوتا ہے ملنے سے پہلے ولی کے ہاتھ سے صادر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں جی معونت کہتے ہیں جی معونت اللہ کی طرف سے معونت آگے ولایت کا درجہ آپ کا نہیں تھا ابھی ذکر ازکا شروع کر دیا تھا بھوک لگ گئے اچانت دیکھا تو پلوا کر سامنے کسی میرے گزی اللہ فعل امام علی دھیانے یہ جو ہے دنیا ہے بھائی ہوتا ہے ایسا ایسا کوئی وہ نہیں ہے ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے اپنی بادشاہ چھوڑ دیا چھوڑنے کا واقعہ ہے جلال الدین رومی نے اشعار میں چکر کیا ہے اپنے بغلے کی اوپر بیٹھا ہوا تھا دیکھا تو ایک آدمی آگئے ہفت اقلیم سات اقلیم اقلیم بڑھ ایک حصے کو کہتے ہیں جیسے بڑھ اعظم ہوں ہفت اقلیم کی بادشاہ ہوتی ابراہیم بن آدم رحمت اللہ بھائی تو کون ہے اس نے کہا کہ میں چرواہ ہوں اور میں اپنا اوٹ تلاش کر رہا ہوں اس نے کہا بے وکوف آدمی بادشاہ کہ بنگلہ ابراہیم کی بنگلہ اور تو چھت پر جو ہے اوٹ کان بے وکوف آمک کیا تلاش کر رہا ہے اس نے کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بے وکوف تو ہے اس بغلے میں اور خدا کو تلاش کر رہا ہے اور رونا شروع ہو تو کون ہوں میں ملائک ہوں کس لئے آئے میں میرے پاس نگبخ و ودبخ لوگوں کے نام میرا نام ہے یا نہیں تیرا نام شام نہیں اور رونا شروع ہو کیا اور نگل کر کہ جب میدان میں آئے وزیر کو دانہ وزیر کو بلایا کہ بھائی میں بادشاہت چھوڑ رہا ہوں بتانا نہیں ہے بادشاہت بھی سنبھالو ادھر میں جا رہا ہوں چلتے 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 ایک جنگل میں جا کر کی پہنچ گیا ہے پہنچ جاتا ہے ایک ایسی بریانی آگئی کہ اس کے خوشبو سے سارا جنگل مورتا رہ گیا ہے ایک چروہا تھا اس نے شکرات کر دیا وہاں پر ایک آدمی تھا بکریاں چھوڑ کر کہ اللہ اللہ کر اس نے رب تعالیٰ سے منعجات کیا یا اللہ میں سالہ سال بیچ تیس سال سے مسئلت آپ کے اللہ اللہ کر رہا ہوں میرے لئے اتنا بڑا عزاز نہیں ہوا نہیں سمجھنا ہے جی یہ ابھی یہ جو ہے ابھی آپ آ کر کی ایک رات بھی نہیں ہو گئے اور اس کے لئے اتنا بہترین چاوت ہے بریانی اس کے عزاز حاطف غیب نے صدا دے دیا کہ اے چروہا تھو نے دس پندرہ بکریاں چھوڑ کر کیا ہے اس نے حق اقلیم چھوڑ کر کیا ہے اِنَ الْحَطَایَعَ عَلَى مَتْنِ الْبَلَایَا سمجھنا کہا جی وزیخ تلاش میں ہے تلاش میں ہے تلاش میں ہے تلاش میں ہے پرتبہ دیتا کہا تو ملنگ ادھر جا رہا ہے خدا کی بند ہے تو کدھر تو نہ ڈھون رہا ہے وہاں تک خالی ہے تو ادھر اور کیا کر رہا ہے اس نے کہا ادھر مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات کی بادشاہی اس نے کہا اتنا بڑا ہوں گیا جب زیادہ تنگ کیا تو اس نے ایک سوئی اٹھا کر کی ہی پھیک دیا دریات میں مچھلی کو کہا نکالو وہ سوئی کہتے ہیں سب نے اللہ فعل و نمائے ورید ہے اپنے بندے کے احجاز ثابت کرنے کے لئے کرامت سب نے جو ہموں میں سوئی لے کر کیا ہے سونے کی اس نے کہا میں لوہے کی وہ سوئی لے ہو ایک مچھلی آگئے جی سرامت سوئی لے کر کی اب تم نے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ اللہ تو عجیب میدان ہے وزیر چلا گیا رومی نے ہاں ذکر کیا کہ ملک را بگزارا مالک را بغیر تاب صدحہ ملک یا بی فقیر ملک را بگزارا بازہ آپ کو پھیل دو مالک را بغیر مالک کو پکرو تاک صدحہ ملک یا بی فقیر سکرون ورد چاہتے تمہیں ملے گی اے فقیر ذکر کرتے ابراہیم بن آدم جا رہا تھا اور ایک آدمی شراب پی کر کی پست ہے اس نے کہا یا اللہ میرے اللہ کا بندہ جو شراب پی رہا ہے زلدے سے رومان لیا کوئی چیز تو مو صاف کر رہا ہے صاف کر کی اس نے دیکھا ابراہیم بن آدم ہیں بڑا بزرگ ہیں اس نے کہا کلمہ پڑھو جب کلمہ پڑھ کر کی کوئی ہیدو سکھ تھا کوئی عیسائی تھا آج بند شراب پی کر مناجات معاللہ ہو گئے کہ یا اللہ جلدی سے اس کے لئے اسلام کیوں قبول کیا تو جواب وہاں سے صدا ہے لَوَا غَسَلْتَ وَجْعَهُ فَغَسَلْتُ قَلْبَهُ جب آپ نے مودھ ہو لیا تو میں اس کے دل ساتھ کر رہا تو یہ جو مجازیب کی دنیا ہے ٹھیک ہے جی تو ولی اس کی ولایت ملنے سے اب دیکھو پہلے بھی وہ نیک تھا لیکن ایک درجت تھا نے اس کے بعد آ کر یہ فتوحات آگئے اس کی اوپر تو ولایت کا ایک منصف ملنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ جی اور ولایت ملنے کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو کرامت کرتے ہیں نبی تو دعویت کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں یہ میرا موجزہ ہے ولی دعویت کرے گا کہ میں ولی ہوں جی اگر کوئی دعویت کرتا ہے تو یہ کوئی دعویت کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں کر سکتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے کہ الحمدللہ میں مومن ہوں میں اللہ کا نک بند ہوں اللہ کا احسان ہے یہ کہہ سکتا ہے یہ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے مطلب کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تحدیث بالنعمت علم میں کر سکتا ہے ولایت بللہ کی ایک نعمت ہے نہیں سمجھ جائے جی جی اچھا جی خرق العادت ایک بدعقیدہ آدمی کی ہاتھ سے سادر ہو جائے جیسے دجال کی ہاتھ سے سادر ہو جائے کہ اس کو استدراج کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی تو مرحلیوں کی پیرو سے یہ چیزیں جا سادر ہوتی ہیں پھوک کر کے ڈاز کرنا تو یہ کیا ہے استدراج ہے یہ مجزت ہوئی ہے یہ کرامت ہوئی ہے خلاف پیغمبر کسے راہ گزید پا منزل ہرگز نہ خواہد رسید پیغمبر کے خلاف راستے کی خلاف کوئی جاتا ہے کی ہرگز وہاں راستہ نہیں پان سکتا ہے عزیزِ درگاہ سربتہ پہرجہ کی رفت ہے ایک دروازے کو چھوڑ کر ادھر در جائے گا جہاں جاؤ تو توحید کو چھوڑ کر ٹھیک ہے جی اچھا تو کتنے ہوگئے اب یہاں ایک بات آپ کو بتا کر پھر آگئے جو ہے اسلوح اعجاز جو ہے آپ کو انشاءاللہ سے سبب روح دوں گا اب موجزہ اور کرامت میں ٹھیک ہے موجزہ اور کرامت دونوں اختیاری ہے یا استراری ہے کس کا فعل ہے انسان کا فعل ہے یا خدا کا فعل ہے اللہ کا فعل ہے فعل اللہ صادر على ید النبی بعد النبوت موجزہ ہے اور فعل اللہ صادر ہو نبی کی ہاتھ پر ٹھیک ہے جی اچھا تو اس کو کیا کہیں گے بتاؤ جی کرامت کہیں گے ولی کی ہاتھ پر تو اس کو کرامت کہیں گے کرامات اولیاء کی کرامت حق ہے کرامت ایک عزاز ہے لیکن کرامت اختیاری ہے یا ازتراری ہے کس کا فعل ہے اللہ تعالی کا فعل ہے تو جیسا اللہ انہیں آن کو گرم کیا ہے وہ اللہ قادر ہے کہ کیا کرے گا جی اس کو صدق بیتر سبتہ قلنا یا نار کونی بردو و سلاما ان سارے اشیاء پر اختیار خدا تعالی کا ہے اس لحاظ سے جو ہے اللہ کا فعل ہے نہیں سمیتے ہیں الفرق بین المبوعت والولایت رہ گیا ہے انشاءاللہ جو ہے اس کو میں آگے کسی زدودان کریں موسیقا 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 موسیقی